موسیقی ناظرین آداب چناب ٹی وی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزمان نصیر رحمت کھوڑا آج کی تازہ ترین خبروں کا شمارہ لے کر پیش ہیں آج کی اہم خبریں دفعہ تن سو ستر خاتمی کے ایک سال بعد پابندیاں اور بندشے ختم دکانیں اور تجارتی ادارے دوبارہ کام میں مصروف محکمہ سماجی بحبود کا ایک روزہ کیمپ جسمانی طور معذور افراد کے لیے کچھ سامان تقسیم زلہ کشتوال کے دھندی بونجوہ سڑک پر میکڈم بچانے کا کام شروع میکڈم تقریباً سات کلومیٹر بچانا مطلوب اور مالوری و گردنوا کے علاقاجات میں بجلی سوریات سے محروم پی ڈی ڈی محکمہ پر غیر سنجیدگی کا الزام اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل ممکنہ احجاجی مظاہروں کے پیش نظر یہاں کی مقامی انتظامیہ نے مورخہ چار اگست کی شام کو ہی پورے زلہ ڈوڑا میں مورخہ پانچ اگست یعنی دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے ایک سال مکمل ہونے پر سخت بندشیں اور پابندیاں آئیت کی گئی تھی مگر وقفہ پرامن طور سے گزرا اور آج زلہ ڈوڑا کے تمام تجاتی مرکز اور سبی مقامات کی دکانیں و کاروباری ادارے آج پھر معمول کے مطابق کام کرنے شروع ہوئے گھو کی بازاروں میں راش کام دیکھنے کو ملا مگر بازاروں میں پھر سے رونک لوٹ آئی ہے گھو کی ڈوڑا محقمہ سماجی بہبور ڈوڈا نے منقضہ ایک کیمپ کے دوران گیارہ جسمانی طور مازور افراد میں ٹرائی ساکل سکورٹیز پروسٹھیٹک ایڈ ووکنگ سٹک اور ویل چیرز اللہ ترکیاتی کمیشنر ڈوڈا ڈاکٹر ڈائی فورڈ ساگر کے ہاتھوں ان افراد میں تقسیم کیے ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ وہ معذور افراد ہمارے سماج کا ایک حصہ ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کرنا ہماری اہم ذمہ داری میں شامل ہے انہوں نے اس موقع پر محکمہ سماجی بہبود کی سارانہ کی جنہوں نے کوویڈ نائنٹین کے دوران ان افراد کا خیال رکھا اور ان کو عزت و احترام سے یاد کیا دوسرے مرحلے پی ایم جی ایس وائی کے تحت نور تا ٹپری گاؤں کی چھ پوائنٹ سات کلومیٹر سڑک پر کیواک سے لے کر کتھر تک میکڈم بچانے کا کام ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کشتوار محمد حنیف ملک کے ہاتھوں شروع کیا گیا تاکہ دھندی بھونجوا سڑک پر گاڑیوں کی نکل حرکت اچھی طرح جاری رہ سکے تعمیر یاد رہے کہ اس سڑک پر پی ایم جی ایس وائی نے سال دوہزار اٹھارہ میں تعمیر کا کام شروع کیا تھا اور دوہزار بیس کے آخر میں اس کو مکمل کرنا مطلوب ہے اور اس پر چار پوائنٹ تیرہ کروڑ روپایا کھرچ آنے کا تکمینہ لگایا گیا ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کے علاوہ ایکسین بشیر احمد خانڈے اور بیڈیو بھونجوا بھی موجود زلہ ڈوڑا کی پنچائت ملہوری آج کے دور میں بھی بجلی جیسی سولیات سے محروم ہے یہاں کے لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہاں کی آبادی نے متدد بار محکمہ بجلی اور یہاں کی انتظامیہ سے گوش گزار کیا تھا مگر فی الحال پی ڈی ڈی محکمہ اس طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا ہے علاقہ کے سرپنچو و چیئرمین نے بھی بتایا کہ ترسلی لائنیں اور درختان کے ساتھ لڑکی رہتی ہیں دوسرا یہ کہ بجلی کے کھموے اور ترسلی لائنیں نصب کی گئی ہیں مگر بجلی کا ابھی انتظار ہے اس لئے اس علاقہ کی مشکلات میں ابھی تک کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی ہے یہ اس مسئے آج سے نہیں جب سے ہم پیدا ہوئے تب ہی اس مسئے ہیں جب سے یہ آن لائنٹ آئی یہاں پہ آج تک ہمیں کنٹنیو بجلی ملتی نہیں ہے تھوڑی سی بھی آواز چلے گی تو بجلی دو دن کے لئے چلا جاتی ہے پول تارے ہے ہی نہیں کچھے چار دن پہلے ایڈوائزر صاحب آئے تھے میرے ان کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی اس بیس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے پراجیکٹ بنا کے دیا جائے جبکہ میں دسٹک عابض گیا تو انہوں نے بجلے بتایا کہ ہم نے پراجیکٹ ادھر سے چھ مینے پہلے بھیج دیا ہے ہمیں صرف پراجیکٹ ہی بتایا جاتے ہیں باقی پیچھے سوبہ گیس کی ہم چلیے ایک سال پہلے اس میں ہر جگہ کام ہوا ملوری پینچائد میں ایک بھی تار یا پول نہیں آیا جب اس پہ میری بات ہوئی تھی منتری صاحب کے ساتھ ہر کے ساتھ جب دوڑا دسٹک میں آئے ہم نے ان کو بھی بتایا کہ اس کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کیا جائے اور انہوں نے مانا بھی تھا لیکن آج تک وہ بھی سٹارٹ نہیں ہوا اس کے بعد آج یہ جوہی سکرالا والے یہ ادھر سے لگی ہے آج مرمز میں کام چل رہا ہے جبکہ وہ ملوری میں ان کو سٹور ہے ہم چاہیں گے کہ یہ پینچائد بھی ان کو دی جائے اور جل سے جل بھی جلی پہ کام دیا جائے ٹرانسپارم اتنے ڈیڈ ہیں ہمارے آپ پاؤر دیکھو کہے تو کچھ بھی نہیں ہے پھین تک نہیں چلتے اس پاؤر کے ساتھ اور تھوڑ ہوتی نہیں یہ لائٹ آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ بجلی نہیں ہے کہاں پہ کام نہیں ہو رہا ہے اگر کروڑ وڈا پہ گورنمنٹ تیری یہ وہ تلق کان رہا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ادھر بھی کام ہو صوبہ گیا سکیم پر اتنے زیادہ پیسے لگے ہیں جب میں نے ایک بار منطری صاحب کو بولا تھا کہ صرف چالیس پرسنٹ کام ہوا سٹھ پرسنٹ ایریا جو ہے ہمارا رہ گیا ہے جس میں ہمارا خلینی بلاگ جو میرے پاس ہے اس میں ایک بھی پول نہیں لگا ایک بھی تار نہیں لگی باقی یہ مانو کہ ان کو اتنا گردہ ہے کہ وہ پیسے ٹوٹل خبائب ہو جاتے ہیں ڈاکٹر جتندر سنگھ جی یہاں پسے ہیں ہمارے گاؤں سے اور اسی گاؤں میں ایک پول نہیں لگا ہے اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا گاؤں ملوری پینچائت اس پراجیکٹ میں صوبہ گیا سکیم میں تھی ہی نہیں اب وہ بتائیں کہ ہماری غلطی ہے یہ ایڈپارمنٹ کی غلطی ہے اگر نہیں ہے تو ہمیں کم سے کم پول تارے دی جائے پیشے ایڈوائزر صاحب آئے میرے ان کو بتایا تھا کہ ایک ہزار پول میرے بلاگ میں لگتے ہیں اور کم سے کم دس یہ بیس ٹرانسپارم جس سے ہمارا کام ہو جائے نہ تارے ہیں نہ پول ہے نہ کچھ ہے دی صاحب کے پاس جاؤ وہ بولتے ہیں کہ ایک بھی پول ہم دے نہیں سکتے ہیں آج کی ریٹ میں ہمارے پاس ہی نہیں تو کیا میسیج رہے گا آپ کا پیڈی دی 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 ہمارا ہماری غلطی رہے گی ڈاکٹر صاحب کو ہم بولنا چاہیں گے اور پیڈی دی پیڈی دی آپ اس والوں کو ہم کیا بولنگے جبکہ آج کی ریٹ میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ایک پول بھی نہیں دے سکتے ہیں میں کم سے کم دس دفعہ گیا ہوں ان کے پاس ہم چاہیں گے کہ جل سے جل کچھ ب نہیں ہر پینچائد میرے مجھے آٹھ پینچائدیں میرے بلاک میں کچھ ب نہیں سو سو پول یتارے یا چاچا ٹرانسپارن دیے جائیں جس سے ہماری غلطی کی سمجھ سے حل ہو جائے سلیل ہے پھر کیا سمجھ سے آٹھ دی جاؤں دی جائیں گے اس لئے آپ نے دیکھ بھی لیا آپ نے یہاں سے کچھ شاٹ آپ کو دکھائے یہاں میں نیشن ہائی وے میں ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ تارے جو ہے لڑکرائیزن بے رومی اور یہی حال ہے پورے پینچائد میں اور یہی حال ہے ہمارے پورے پینچائد میں چھوڑتے ہیں رگوے سے لے کے مل ہو رہی ہے اور کھلینی سے لے کے جو ٹھلی١ کے بھی ہے اور بعد میں جو ہماری ٹھئیس کے بھی ہے ہلینی کے ایک نالے سے دوسرے ایک کلومیٹر کے ارئے تک وہ سا رہے ہیں اور ہر بار ہر ہفتے میں ایک بار وہ ٹوٹ جاتی ہے ہم نے کہا کہ اس کا اچھی طریقہ سے دپارٹمنٹ کو بیک ٹو ویلیج میں بھی یہ سارے لوگ جو آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی تھی کہ بھئی ہمارے یہاں پولوں کی ضرورت ہے اتاروں ملوری جو ہے روڈ نیشنل آئی وے کے ساتھ ہے اور یہاں آج بھی ان لیکٹری فائیڈ گاؤں گھر ہیں اور یہ بات بی ساتھ سے بھی ہوئی تھی ہماری کہ بھئی ہمارے یہاں ابھی بھی آن لیکٹری فائیڈ ہاؤسیز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا میں نے کہا چلو جو بھیجو اپنے الائنمنٹ کو انہیں دیکھا آکے کہ یہاں چھے گھر آن لیکٹری فائیڈ ہیں اور دوسری بات رہی کہ یہ جو یہاں پہ آرچڑ بھی لگے ہوئے ہیں بیت میں ان کے کھیتوں میں آرچڑ لگے ہوئے ہیں باگے لگی ہوئے ہیں ان باغوں کے اوپر سے ان کے اوپر سے تارے لگی ہوئے ہیں اور جو کسان کام کر رہا ہے اگر وہ بیل لگاتے ہوئے یا مشین لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پہچ ہو رہا ہے کیا سماسیہ ہے آپ کا میسیج سرکار کا کیوں نہیں پوچھتا ہے کہ اگر اتنی یوجنہ ہوئی سرکار کی طرف سے یوجنہیں بھی گئی اس میں سباگیا یوجنہ بھی تھی آپ ہی شلاکہ جو ہمارے پلوری پرنچائد میں ان کا یاد بنا ہوا ہے وہ کنٹیکٹ بیسس پہ ان کو دیا گیا ہے وہ فوری طور پر اس کو دیکھیں کہ جہاں آپ کا یاد ہے جہاں آپ نے اپنا سامان کٹھا گیا ہوا آپ کی حالت ایسی ہے اس کو صدار کرنے کے لئے ہم ڈبارٹمنٹ سے کہیں گے کہ وہ یہ تھوڑی طور پر اس کا جیوٹیک کریں ہمارے جو ان لیکٹی فائد ہاؤسز کا جیوٹیک کریں اور ہمیں جو اگر کہیں بڑا آسا ہو جاتے ہیں کچھے بھی یہاں پہ آسے ہوئے تھے جانور مرے ہیں بولوں کے نیچے اور وہ شاہر سرکر کی طرف سے پیڑوں پر تا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اور ہی طور پر جہاں جہاں ہماری پہنچائدیں ہیں دور میں نے اپنی سکیمیں دے رکھی ہیں لیکن سرکار اس پہ جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ لیکٹیکل دپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ دور کیوں نہیں کر رہا ہے ہم نے وہاں پہ جاتے ہیں آبز میں دی صاحب سے ملاقات کی کہ ہمارے پاس یہ کم ہی ہے ہم نے بیک ٹو ویلیج میں یہ چیز بات کہی ہے کہ ہمیں اتنے دو سو پولوں کی ضرورت ہے تار کی ضرورت ہے اور کہیں بھی یہ جون ہی رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی بڑا حاصل نہ ہو یہ لوگوں کی آگے نہیں کھلتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر شلاکہ ہو یا جو یوجنا گورنمنٹ نے دی ہے اس پہ کام ہو اور خاص کر یہ ملوری پینچائج جہاں پہ آپ دیکھیں گے کی سے لے کے ملوری سے لے کے اور ہمل تک جو پولوں کی حالت ہے اور تاروں کی حالت ہے انہی سو پچھتر سے لے کے کسی نے دیکھا نہیں ہے تینٹین سیمٹی فائل سے لے کے جان سے یہ پول لگے ہیں تب سے ہمارے گورنمنٹ تقری کے پول جو ان کی حالت خراب ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمیسٹیشن سے لے ہمارے نمائندہ سنم مہتا نے بدروہ سے خبر دی ہے کہ دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد ایک سال مکمل ہونے پر مکمل احجاج اور مضمت کے سلسلے میں انتظامیاں نے قضبہ بدروہ میں سخت بندشے آئید کر دی تھی لیکن ان بندشوں میں نرمی برتنے کے بعد ہی قضبہ میں دکانیں اور دیگر تجارتی مراکز کھل گئے ہیں مگر عام لوگوں نے قویڈ نائنٹین کے پیش نظر کیا تھا اور احجاجی تدابیر پر اور احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا بھی ہوئے تھے زلہ ڈوڑا کی تاثیل اثر کو ٹھیارا رانکہ کویڈ گرام مرسو رگی نالا کی عوام نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کو اس گنجان آبادی والے علاقجات کے لیے رگی نالا کے بیچ مسافروں کے لیے ایک پل کی از حد ضرورت ہے تاکہ ان علاقوں کی آبادی اور پارک کام کے سلسلے میں سفر کر سکیں پل تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سخت مشکلات کا سامنا ہے اس لیے اس وسیع علاقہ کے لیے آنے جانے کا واحد راستہ ہے لہٰذا مقامی آبادی کا مطالبہ ہے کہ رگی نالا کے درمیان کوڈی گراٹ چنی لار جگہ پل تعمیر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل ہو میں یہاں ریمیو ویلیج کٹھیاڑا اور تاثیل اثر بلاک اثر کا یہ رہنے والا ہوں میری اور سے یہ جو میڈیا کے چینل والے جو آئے ہوئے ہیں میں ان کو دنیا بھر کی مبارک دیتا ہوں کہ پہلی بار یہ یہاں پہ آئے ہوئے اچھا اس میں عرض ہے سینٹر گورنمنٹ یا سٹیٹ گورنمنٹ سے گورنمنٹ صاحب سے میری افیل ہے کہ یہ وہاں تک یہ خبر پہنچنی چاہیے سب سے پھرسٹ جس طرح کے بچوں نے پہلے بھی ہی ہے بیان کیا برج کے بارے میں کوڑی گراٹ چنی لار رگی نالا سینٹر جہاں پہ کہ کہیں وہاں معاتے ہوئی ہیں بچے بھہ گئے ہیں مال ہوئیشی بھہ جاتا ہے آنے جانے کا سادن وہاں بالکل نہیں اس لیے جلد از جلد اس کا سروے کر کے کہیں بار اس کا رکارڈ بنایا گئے لیکن نہ جانے کس ردی ٹوکری میں ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہماری سٹیٹ گورنمنٹ اور یہ یہ جی جے کہ گورنمنٹ سے یہ پریاد ہے دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کیونکہ ہماری آنے والی نسل کو دکھدنا پڑی پھل کے بارے میں میں نے یہ بتایا اس کے علاوہ یہ ہمارا جو کوڑا پانی کوڑا میں جاتے ہیں کبھی کہاں لے جاتے ہیں جو کہ راستے ہی وہ بیکار ہو جاتا ہے اس لیے آپ سنٹر گورنمنٹ اور سٹیٹ گورنمنٹ گورننٹ صاحب سے پردھان منتری جی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ریونے والیج کٹھیاڑا ہے تحصیل اثر یہ چناف ٹی وی چینل والے یہاں پہ جو ہمارے گاؤں میں آج پہلی باری آئے ہیں تو میرا ناو راویندر سنگھ سانناف بودھی سنگھ کٹھگران کا رہنے والا نوازی ہوں پنچائت کو چھہڑا تحصیل اثر اور میں سب سے پہلے تو اس چیز کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس میں یہ ایک زور سے تھوڑی گرار کوڑی گرار نالا جو کی وہاں پہ بہتا ہے پنچائت ساتھ میں اثر تحصیل اور مرمت تحصیل کا ملو کی پہاڑوں کا بیچ میں تو نالا بہتا ہے وہاں پہ آج تک کئی لوگوں کی ملو کی پانی زیادہ ہونے کے وجہ سے جان کا ملو کی نقصان ہوا ملو کی کئی لوگ بچارے ملو کی ڈیڈ وارڈیز نہیں ملتی ہیں ان کی یا کئی ملی پر ڈیتھ ہو گئی تھی کئی کے مال ویش ہی ملو کی نقصان ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں پول کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم انہی کے ملو کی آپ کی ثروب ملو کی یہ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ سب سے پہلے پول مل جائے اور بہت بہت ساری ملو کی بتائیں میں رادی کا تھاکور چناو ٹی وی کو سب سے پہلے میری اور سے نمسکار میں آپ کے مادیم سے پول کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں ہمارے یہاں کوڑی گھرات بہت 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 بڑا نالا ہے اور یہاں پہ کوئی پول نہیں بنایا گیا ہے ہمارے 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 ہ تو آنے جانے کا سادن نہیں ہے وہاں پہ کوئی لوگ آرام سے آ جا پائیں وہاں پہ بہت لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے بچے سکول جاتے وہاں سے بہت دور ہے وہاں پہ اور لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے بچوں کا دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اگر وہاں پہ بریج ہوگا تو آسانی سے آرام سے بچے آ جا پائیں گے تو آپ لوگوں سے اپیل ہے میری ہاتھ جوڑ کے کہ وہاں پہ پل بنایا جائے 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 ہنجے بھارت کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے میزمان اسے رحمت کھوڑا کو اجازت پھر ملیں گے آدھاب